بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب بکٹیک گرے گی دوم مچے گا نصیم شاہ نے آئیس سی اوڈیو ورلڈ کپ ایشیا کپ اور ساتھ ساتھ سی لنکا سے ٹیس سری سے پہلے ہی دبنگ اعلان کر دیا ایشیا کپ میں نصیم شاہ نے شنشاہ افریضی کی غیر موجودگی میں جس طرح کی بولنگ کی تھی اور جس طرح انہوں نے ہاروہ میچ جتوایا تھا آج بھی شائکین کو یاد ہے اور آج بھی شائکین کرکٹر ان کی تعریفیں کر رہے ہیں تاہم ایشیا کپ دوزار تئیس اوڈیو ورلڈ کپ دوزار تئیس اور سی لنکا سے ٹیس سری سے پہلے نصیم شاہ نے اپنے خطرناک عظائم ظاہر کر دیئے نصیم شاہ نے کہا سی لنکا کی گرمی میں ٹیس کرکٹ کہلنا ایک چیلنج ہوتا ہے اور پروفیشنل کرکٹر ہونے کے ناتے ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم خود کو تیار کر رہے ہیں پندرہ ٹیس میچز میں بیاریس فکٹر حاصل کرنے والے نصیم شاہ کا کہنا ہے کہ ٹیس کرکٹ آسان نہیں ہوتی یہ ایک مختلف چیلنج ہے دنیا اسی کو اچھا مانتی ہے جو تینوں فورمیٹ میں اچھا کرتا ہے میں اسی لنکا کے خلاف بہترین بولنگ کرنے کی کوشش کروں گا اور پاکستان کی جیت میں قلیدی کردار ادا کروں گا ایشیا کپ کے حوالے سے نصیم شاہ نے کہا کہ ایشیا کپ میں مارے گئے چکے سب کو یاد ہے نصیم شاہ ایک بار پھر ایشیا کپ میں ویسی کارکردگی دورانے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ماضی کی پرفارمس کو آپ یاد تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو دگنا محنت کرنا پڑتی ہے کوشش کریں گے کہ ایشیا کپ میں اچھی پرفارمس ہو اور جیتے بارت میں ہونے والے ورڈ کپ کے بارے میں نصیم شاہ نے کہا کہ ورڈ کپ ابھی بہت دور ہے اور میں زیادہ لمبا نہیں سوچتا اس وقت آنے والے ٹیسٹ سریز کے لئے محنت ہو رہی ہے ورڈ کپ سے پہلے کافی ونڈے میجز ہمیں ملیں گے زندگی رہی تو ورڈ کپ کے لئے جائیں گے اچھا کیلیں گے اور چیمپئن بنیں گے